ایک عورت ہوتی ہے پردہ کرتی ہے پردے دار عورت جو ہے وہ کبھی بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی جب بھی نکلے گی پردہ کر کے نکلے گی عبا پینے گی چادر لے گی سر ڈامپے گی اور جو بغیر پردے کے عورت ہے اس کو یہ بھی فتح نہیں ہے کہ میرا لباس ہے نہیں ہے میرا سینہ ننگا ہے میرا سر ننگا ہے میرا مون ننگا ہے میرے پاؤں ننگا ہے اس کو کوئی اسی خبر ہو اب بے پردگی اور بے پردے والی عورت جو پردے والی سے کہے کہ اس میں سختی بڑی ہے تو اس کی بے اقلی ہے میں انہوں کو مثال دی کہ میں لندن میں گیا وہاں پہ ایک بزار تھا وہاں پہ مسلمان زیادہ لیتے تھے پاکستانی انڈیا کے لوگ رہتے تھے وہاں پہ ایک سٹور کا نام تھا حضرت بی بی فاطمہ سٹور اس نام انہوں نے رکھا ہوا تھا اس سٹور کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پانچ بچیاں دیکھیں جنہوں نے ٹوپی والے برخے پہنے ہوئے تھے کیسے دور میں لوگ بچیاں پہنتے تھے اب ٹوپی والا برخہ پہننے والی عورت جو ہے وہ بغیر برخے کے بعد نکلے گی نہیں نکل سکے پھر منچسٹر ایک جگہ ہے وہاں پہ میں نے دیکھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو پانچ بچیاں وہ بھی پانچ بچیاں تھی وہ تین دو چھوٹیاں تھی ان کے موں کھلے تھے ابائیں انہیں پہنی تھی ان کے عمر ساتھ آٹھ نو سال اس طرح کی عمر ہوگی تو انہوں نے پورا وہ مو جو پر عبا ہوتی ہے برخہ لیا ہوا تھا لیکن صرف مو جو تھا وہ ان کا ننگا تھا ساتھ ان کے بڑی عورتیں تھی تین بچیاں مجوان تھی وہ قد کار سے بڑی لگتی تھی انہوں نے پورا الباس پہننا ہوا تھا پورا برخہ اگر بھی سارا برخہ کیا ہوا تھا تو عجب اتفاق تھا جہاں جہاں سے وہ گزرتی تھی لوگ انہوں کو رستہ دیتے تھے وہ رستہ دیتے تھے جدر جدر سے گزرتی تھی لوگ رستہ دیتے تھے ایک عورت جس نے سر ننگا ہے اس کو بندے اس کو لگ رہے ہیں وہ بندوں کے لگ رہی ہے اس کو کوئی ہے نہیں تو جو عورتیں پردہ دار تھی ان کے اندر وہ جو تھی وہ حیاء تھا لوگوں بے شک وہ غیر مسلم تھے انگریز تھے ان کے اندر بھی حیاء تھا جب وہ عورتیں کباس آتی وہ بھی ان کو جگہ دے دیتا اسی ذرا ایک بندہ بادشاہ جس سے کہ وہ ہمارے بادشاہ تھے پہلے وہ بادشاہ زفر ان کی اولادیں تو پھر اتنی زیادہ انہوں نے کہا جی کہ آپ دوڑے نہیں ہیں انگریز انہوں نے کہا ہم تو بڑا دیر باہر کھڑے رہے پھر آپ نکل جائیں گے پھر چلو بعد آمائیں گے تو آپ گئے ہی نہیں گئے ہی نہیں اس لیے ہمیں قید کرنا پڑ گیا انہوں نے کہا جی ہم ہمیں جوتی پہنانے والا کوئی نہیں تھا تو بادشاہ ہوتا ہے وہ کبھی جو آج کل بادشاہ نہیں پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے کیا وہ بغیر تاج کے بیٹھتے ہیں اسی طرح ایک بندہ وردی میں ہوتا ہے تو جو مسلمان جو عزت والا بندہ ہے جب وہ اپنے اس طریقہ مصفحہ پہ چلتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے آسانی ہے